اگر آپ ایک ڈاغ لور ہے تو سبسکرائب کریے ہمارے چینل کو اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے پہلا کندبہ نہ بھولے ہلو دوستو The Ultimate چینل میں آپ کا سواغت ہے ہمارے آج کے اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے Top 10 Rearest Dog Breeds کے بارے میں جنہیں دیکھ پانا بہت ہی مشکل ہے اور ان کا نام بھی آپ نے شاید ہی کہیں سنا ہوگا دوستو اگر آپ کو dog food dog shampoo اور dog سے related کوئی بھی product چاہیے تو ہم نے description میں کچھ links دیئے ہیں ان links پہ کلک کر کے آپ انہیں خرید سکتے ہیں اپنے dog کے لیے ہمارے Top 10 Rearest Dog کی لسٹ میں 10th نمبر پر ہے Lagoto Romagnolo یہ dog Italy کے سب region Romagna سے آتے ہیں اور ان کا نام بھی اسی جگہ کے نام پہ رکھا گیا ہے Lagoto Romagnolo کو traditionally لوگ as a gun dog use کرتے تھے اور یہ بہت ہی اچھے hunters بھی ہوتے ہیں یہ medium size کی dog breed ہے اور ان کا curly coat ہوتا ہے ہمارے اس لسٹ میں 9th نمبر پر ہے Stabby Hounds Stabby Hounds کو origin Netherland سے ہے اور یہ بہت ہی اچھے hunting dogs ہوتے ہیں اور اسے کے ساتھ انہیں guard dogs جیسے کاموں کے لیے بھی use کیا جاتا ہے جیسے گھر کی رکھوالی کے لیے اور بھیڑ بکریوں کی رکھوالی کے لیے Stabby Hounds کو اور rat جیسے چھوٹے mammals کو پکڑنے میں ایکسپرٹ بولا جاتا ہے دوستو ہمارے اس لسٹ میں 8th نمبر پر ہے Moody دوستو Moody ایک ہنگیرین dog breed ہے اور انہیں as a herding dog use کیا جاتا ہے اور بھیڑ بکریوں کی رکھوالی کے لیے بھی انہیں استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ بہت ہی اچھے hunters بھی ہوتے ہیں جنہیں rodent جیسے چھوٹے mammals کو پکڑنے کے لیے use کیا جاتا ہے جو لوگ Moody کو اپنے ساتھ گھر میں رکھتے ہیں انہیں انہیں ہر رولز لمبی walk کے لیے اور jogging کے لیے لے کے جانا پڑتا ہے کیونکہ Moody ایک active dog breed ہے اور انہیں بڑی جگہ میں رہنا پسند ہوتا ہے ہمارے اس لسٹ میں 7th نمبر پر ہے آزوک آزوک ایک african sighthound ہے جنہیں سہارا کی tribal لوگ اپنے ساتھ use کیا کرتے تھے آزوک کی باڈی بہت ہی تھن ہوتی ہے اور ان کے پیر بہت ہی پتلے ہوتے ہیں جو انہیں ریت پہ بھاگنے میں بہت ہیلپ کرتے ہیں آزوک کا short coat ہوتا ہے اور انہیں کھلی جگہ پہ رہنا اور بھاگنا بہت ہی پسند ہوتا ہے یہ dog breed اپنے owner کے لیے بہت ہی loyal ہوتے ہیں اس لسٹ میں 6th نمبر پر ہے otter hound otter hound ایک medium to large size کی British dog breed ہے جو بہت ہی energetic ہوتی ہے اور لوگوں کے ساتھ بہت ہی friendly ہوتی ہے otter hound کا double coat ہوتا ہے اور ان کے webbed feet ہوتے ہیں جو انہیں پانی میں تیزی سے اور easily تیرنے میں help کرتی ہے ہمارے اس لسٹ میں 5th نمبر پر ہے thai ridgeback thai ridgeback کو مانا جاتا ہے کہ یہ dog breed لگ بھاک 4000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے thai ridgeback کو as a protection dog use کیا جاتا ہے یہ dog breed بہت ہی intelligent ہوتی ہے اور انہیں بہت سے کاموں کے لیے train بھی کیا جا سکتا ہے یہ humans کے بہت ہی اچھے companion ہو سکتے ہیں اور انہیں regular exercise کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس لسٹ میں 4th نمبر پر ہے cattle burn cattle burn ایک سرکش dog breed ہے اور ان breed کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ان کی nose بیچ میں سے split رہتی ہے مطلب ان کی ناغ دو حصوں میں بٹی ہوئی رہتی ہے ان کے بڑے بڑے ears بھی ہوتے ہیں اور انہیں بہت stamina بھی ہوتا ہے cattle burns کے پاس one of the strongest sense of smell بھی ہوتا ہے ہمارے اس لسٹ میں 3rd نمبر پر ہے چیکو سلوکین wolf dog 1955 میں ایک جرمن shepherd کو کسی wolf کے ساتھ breed کیا گیا اس کے بعد یہ dog existence میں آئے wolf dog کو بہت سے کاموں کے لیے use بھی کیا جاتا ہے جیسے search and rescue missions اور tracking کے لیے جو first time dog owners ہیں اور جنہیں dogs کے ساتھ رہنے کا experience نہیں ہے ان کے لیے یہ dog بلکل نہیں ہے ہمارے اس لسٹ میں 2nd نمبر پر ہے برگم ایسکو شپرڈ برگم ایسکو شپرڈ کا origin اٹلی سے ہے اور وہاں پہ انہیں italian alps پہ as a herding dog use کیا جاتا تھا بھیڑ بکریوں کی رکھوالی کے لیے یہ large size کے heavy bone اور muscular dog breed ہے اور ان کا سب سے special feature ہے ان کا coat ان کے coat میں 3 layers ہوتے ہیں اور سب سے outer layer میں ان کے لمبے بال ہوتے ہیں جو ایک دم flat ہوتے ہیں اور ایک ساتھ چھپکے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے اس لسٹ میں first number پر ہے telomian dog breed یہ dog breed Malaysia سے ہے لیکن اس dog breed کو native people اپنے ساتھ رکھا کر دے تھے ان کی height 15 inches سے لیکے 18 inches تک ہوتی ہے اور چاوچو کی طرح ان کا تنگ ڈاک بلو کلر میں ہوتا ہے اس dog breed کو 1963 میں کھو جا گیا تھا telom river کے پاس اور اسی جگہ کے نام پہ ان کا بھی نام پڑا یہ dog اپنے owner کے لیے بھی بہت زیادہ loyal ہوتے ہیں اور آج کے time میں ان کی آبادی بہت ہی کم بچی رہ گئی ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا اپیسوڈ top 10 rarest dog breeds کے بارے میں اور dog سے جڑے information کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں اس ویڈیو پہ تھانکیو